موسیقی کو اس کی حمایت نہ کرنے کا مشورہ دے کر پیغام دے دیا ان کا کہنا تھا کہ اصد کیسر سمیت دیگر ارکان کے اکاؤنٹس میں رقم ثابت ہو چکی ہے فیڈی آئی سیکٹریر کے ملازمین جبکہ دیگر گواہ بن چکے ہیں عمران خان کی جماعت سمیت سیاسی تدفین ہو گی موسیقی موسیقی اقلیتوں کے قومی دین منورٹیٹے کی مناسبت سے روادائی تحریک کے زیرے تمام اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے پنجاب اسیمیلی کے باہر بھوکھر تالی کیمپ لگایا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے موسیقی تحریکے مداری کے مرکزی چیئرمنٹ ڈکٹر ایمینوال آدلگولی نے کہا ہے کہ پاکستان میں منورٹیٹے کی حیثیت ایک نامتی دن سے زیادہ کچھ نہیں تیرہ سال سے منورٹیٹے منایا جا رہا ہے آج تک حکومتی سطح پر اسے کوئی پسیرائی حاصل نہ ہو سکی موسیقی گیارانگرست قومی اکلیٹی دن کے موقع پر چیلہ رام کے اولانی میں پاکستان میں بسنے والی تمام اکلیتوں کو مبارکباد اور اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کی اکلیٹی برادری نے نازل پاکستان بنتے وقت بلکہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بھی اپنے دیانت داری اور محنت سے پاکستان کی ترکی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آج اگر ہم بات کریں پاکستان کی تعلیمی اداروں کی تو پاکستان کی تعلیمی اداروں میں اکلیٹی برادری سے منصوب تعلیمی اداریں صرف ایرس نظر آتے ہیں یہ تعلیمی ادار باہی برادری پارسی اور مسیحی برادری کی کابشوں کے مرہونے منت ہیں آج اگر ہم بات کریں صحت کے اداروں کی تو پاکستان کی اکلیٹی برادری نے اس پر بھرچڑ کر اپنا کردار ادا کیا ہے ہندو ہو یا مسیحی برادری سکھ برادری ہو یا پارسی لیش امار ہسپیڈل اقلیتوں کے پاکستان سے محبت کی ایک نصال پیش کرتے ہیں جہانا سے اندہترین علاج کے سہولیات میں اثر ہیں بلکہ ضرورتمند افراد کے لیے مفت علاج کے سہولیات بھی محیعہ کی جاتی ہیں اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کا کہنا ہے کہ اقلیتیں ہمارے سماجی و قومی دھانچے کا اٹوٹ حصہ ہیں حکومت ان کے حقوق کے تحفظ اور فلاحہ بحبود کے لیے تمام تر کوشش کرے گی اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا ہے کہ گیارہ اگست پاکستان میں اقلیتوں کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے تاکہ پاکستان کی ترقی میں ہماری اقلیتوں کی گراہ قدر شراکت کا اطراف کیا جا سکیں اور بطور قوم ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہمارے عظم کا اہدہ کیا جا سکیں نواحی علاقہ سلمان صفات باپ نے تین سالہ سگی بیٹی کو گولی مار کر قتل کر دیا بتایا جاتا ہے کہ انتیاز علی نے ایک سال قبل اپنی بیوی صدرہ نورین کو طلاق دے دی تھی اس کی بیٹی ہانیاں باپ کو ملنے آئی تو دانڈپٹ کے دوران پسٹل سے سر میں فائر مار کر اسے عبدی نیند سلا دیا بچی تڑپ تڑپ کر جان کی بازی ہار گئی پولیس نے بچی کے نانا کی ریپورٹ پر ملزم کے خلاف قتل کی ایف آئی آر درج کر کے اسے حداست میں لے لیا اور تفتیش شروع کر دی بھارتی ریاست راجستان کے ظلہ سکر میں کھٹوشی آم مندر میں بھگدر مت جانے کے درام تین خواتین حلاق اور مترد افراد زخمی ہو گئے کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق یہ واقعہ پیڑ کی صبح پانچ بجے اس وقت پیش آئے جب ایک بڑا حجوم مندر کے مرکزی دروازے سے گزر رہا تھا حلاق ہونے والے تمام خواتین حیرون کی ابھی تک شناکت نہیں ہو سکی زخمی کو فوری طور پر علاج کے لیے ہسپدار منتقیت کیا گیا ہے شہزاد بھٹی ہیڈ آف پاکستان مسلم لے گنون اکلی مکررہ میاں نواز شریف میاں شہباز شریف کی ہدایات پر اسحاق ٹار نے نوٹیفیگیشن جاری کر دیا تفصیلات کے مطابق بہترین پارٹی خدمات کے پیشے نظر میاں نواز شریف قائد مسلم لے گنون میاں شہباز شریف مزیراعظم پاکستان کا مریاز خان چیف کارڈینیٹر پاکستان مسلم لے گنون یورپ اور سینیٹر کامران مائکل مرکزی صدر پاکستان مسلم لے گنون منورٹی ونگ کے ساتھ گہری وابستگی کی بنیاد پر پاکستان مسلم لے گنون انٹرنیشنل افیرز اور آورزیز پاکستانیوں کے صدر سابق مزیراکی زانہ سینیٹر اسحاق ٹار نے متحق مسلم لگی رہنما شہزاد بھٹی کو ہیڈ آف منورٹی ونگ اٹلی میں قرار کرتے ہیں میں ناوٹیفیکیشن جاری پھر دیا ہے حکومت کو نہ صرف ان ذمہ داریوں کا بخوبی ادراک ہے بلکہ ان مقاصد کے حصول کے لیے اپنے عظم کی مستقلیات دہانی کے طور پر حکومت نے گیارہ انگست کو سرکاری سطح پر شاندار طریقے سے قومی اقلی دی دی منانے کا فیصلہ کیا ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ نمائندہ فارمز پر اقلیتوں کے لیے خصوص سیگورٹہ مختص کیا گیا ہے اقلیتوں کی بہترے کے لیے کوششیں جاری رکھی جائیں گی پاکستان ٹپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر آصف زرداری نے اپنے پیغام میں کہا ہے انیس سو تیہتر کا آئین تمام شہریوں کو بنیادی حقوق کی زمانت دیتا ہے پاکستان بنانے میں گیر مسلم شخصیات نے بھی قائد آزم کا ساتھ دیا تھا زرداری نے گیر مسلم شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دے تاکہ وہ بھی ملک کے لیے اپنے صلاحیتیں برووکار لائیں پر امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ دعیم الرحمان نے کہا ہے کہ اسلام اقلیتوں کو تمام حقوق اور تحفظ فراہم کرتا ہے آپ کے دور اور فلفائر راشدین کے دور میں بھی اقلیتوں کو ان کے انکمل حقوق دیئے گئے اسلام صرف پرست نہیں بلکہ ایک انکمل نظام حیات ہے جس میں بلا تفریق رنگ و نسل ہر شخص کو اس کے حقوق دیئے گئے ہیں اقلیتی برادری کا سرکاری اداروں میں پانچ فیصد کوٹا جماعت اسلامی کا ہی مطالبہ ہے اور ہمیں نو ٹی ونگ کے اس مطالبے کی مکمل حمایت کرتے ہیں جماعت اسلامی کا میر آئے گا تو اقلیتی برادری کے حقوق بھی دلوائے گا گیارہ آگس یور میں اقلیت کے حوالے سے پروگرام نکت کیا گیا جس کی صدارت پیٹر جان بھیل نے کی جس میں مہمانے خصوصی سردار حبیب رحمان خان گوپانگ نے شرکت کی اور گرو سکھ دیو جی اور مجاہد سلیم ورنر انتھنی مرسود مٹو اور دینہ رام ساگر نے شرکت کی جس میں سردار حبیب رحمان خان گوپانگ نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اقلیتوں کو ترجیح دی ہے پاکستان میں بسنے والی تمام اقلیتوں کے لیے گیارہ آگس یور میں اقلیت کا دین مقرر ہے